بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ایک ملین میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں کس کے برابر ہوتا ہے وہی ایک بلین کی ویلیو کیا ہے اور ایک ٹریلین میں کتنے عرب ہوتے ہیں اور ون کے کس کے برابر ہوتا ہے جی ہاں ان کے بارے میں آج کی کنفیوزن آپ کی دور کرنے جا رہا ہوں ہم اکثر ملین بلین ٹریلین کے بارے میں سنتے ہیں لیکن یہ کس کے ایکول ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو آج کا ویڈیو جو ہے وہ اسی الجن کو دور کرنے جا رہا ہے تو آپ سے رقص یہی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو فوری دور پر سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ معلوماتی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں چینل کو لائک کرنا اور سسکرائب کرنا نہ بولی اور فیڈبیک کا اظہار لازمی کیجئے تو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ون کے کا مطلب جان لیتے ہیں آپ نے اکثر سن رکھا ہوگا ون کے تو ون کے جو ہے اس کو ون تھوزن کے ایکول مانا جاتا ہے وہی اگر کسی جگہ آپ نے ٹین کے لکھا نظر آیا آپ کو تو آپ نے اس کو دس ہزار کے ایکولی سمجھنا ہے اور اگر کسی جگہ پہ سو کے لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوا کہ ون لیک آپ دیکھتے ہیں جی ملین کس کو کہتے ہیں تو ملین جو ہے یہ دس لاکھ کے ایکول ہوتا ہے ایک ملین میں دس لاکھ ہوتی ہیں وہی دس ملین کی بات کی جائے تو دس ملین ایک کروڑ کے برابر ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی پوچھ لے کہ ایک کروڑ میں کتنے ملین ہوتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ ایک کروڑ میں دس ملین ہوتے ہیں اس کو لکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ہزار آپ نے لکھ لیا اس کے آگے مزید تین صفر آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے ون ملین یعنی کہ ایک کے بعد چھے صفرے لگائیں گے تو وہ بن جے گا ون ملین اب بلین کو دیکھتے ہیں بلین سو کروڑ کے ایکول ہوتا ہے یعنی کہ ایک عرب کے اگر کہیں پہ بلین کی بات کی جا رہی ہو ون بلین کی تو آپ نے سمجھنا ہے کہ ون بلین میں سو کروڑ ہوتے ہیں اور اس میں ایک عرب ہوتا ہے وہی ایک بلین کو اگر ملین میں کنوٹ کیا جائے تو ایک بلین میں ایک ہزار ملین ہوتے ہیں وہی اگر ایک بلین کو لاکھ میں کنوٹ کیا جائے تو ایک بلین میں دس ہزار لاکھ ہوتے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور دس بلین کے اگر بات کیجئے تو دس بلین میں ون تھوزن کروڑ ہوتے ہیں اور بلین کو لکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مزید تین صفر کا اضافہ کر دینا ہے یعنی کہ ملین میں آپ لکھتے ہیں چھے صفر اور اس میں تین صفر کا اضافہ اور کر دیں گے تو وہ بنجے گا ون بلین ایک کے بعد نو صفر آپ لکھیں گے تو وہ بنجے گا ون بلین اور پھر بتاؤں گے ون بلین برابر ہوتا ہے ایک ارب کے یا سو کروڑ کے اب ٹریلین کے بات کر لیتے ہیں ٹریلین برابر ہوتا ہے ون لاکھ کروڑ کے یعنی کہ دس کھرپ کی ایک ٹریلین میں ہوتا ہے دس کھرپ یا ایک لاکھ کروڑ ٹریلین کو بلین میں کنوٹ کیا جائے تو ایک ٹریلین میں ایک ہزار بلین ہوتا ہے اگر لکھنے کی بات کی جائے تو ایک بلین میں تین صفر کا مزید اضافہ کر دیں تو وہ بن جائے گا آپ کا ون ٹریلین یعنی کہ ایک کے بعد اگر آپ بارہ صفریں لکھیں گے تو وہ آپ کا ون ٹریلین بن جائے گا ون ٹریلین کے ایکول ہو جائے گا تو سمپلی آپ کو بتاؤں کہ ون ملین ایکول ہوتا ہے دس لاہ کے وہی ون بلین ہوتا ہے ایک عرب کے ایکول ہوتا ہے یا سو کروڑ کے اور ون ٹریلین ہوتا ہے دس کھرپ کی ایکول یا ایک لاہ کروڑ کے یعنی کہ لکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ون ملین کے آگے آپ لگائیں گے چھ سفر بلین کے آگے لگائیں گے نو سفر ون کے بعد اور ون ٹریلین کے آگے آپ لگائیں گے بارہ سفر ون کے بعد تو یہ جائج کا بہت ہی معلوماتی طبق تھا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہے پسند آیا ہے تو لازمی لائک کریں خدا حافظ